بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے جس ٹاپک یہ ہے کہ انجن کے اندر اگر انجن آئل موجود ہوگا تو آپ کو انجن کیا فائد دے گا اور اگر انجن آئل موجود نہیں ہوگا تو انجن کے کیا کیا نقصان کرے گا تو اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے تو ویڈیو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات کہ انجن کے اندر اگر آئل موجود نہیں ہوگا تو انجن کے اندر جو چیزیں ہیں لوے کی جیسا کہ گیر ٹرانسلیشن ہے بیرنگ ہے کون راڈ ہے کرینک شاپٹ ہے کلچ بوکس کی گراری ہیں انہیں زنگ لگنا سٹارٹ ہو جائے گا اور زنگ لگنا سٹارٹ اس وقت ہوگا جب آپ کی بائیک کھڑی ہو گئی ہے آپ نے بائیک کو کھڑا کیا ہوا ہے اور انجن کے اندر آئل موجود نہیں ہے اس کنڈیشن میں انجن کے اندر زنگ لگنا سٹارٹ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کھڑا کھڑا سیزی ہو جائے پورا انجنی چھے چھے مہینے کھڑے رہتے ہیں بائیک سال سال کھڑے رہتے ہیں تو وہ کھڑے کھڑے سیز ہو جاتے ہیں دوسری بات اگر آپ کی بائیک کے اندر انجن آئل موجود نہیں ہے تو ویر انٹیئر کی جو پرابلم ہے وہ بہت ہی آئے گی انجن آئل کی کمی ہے یا انجن آئل موجود نہیں ہے تو آپ کے انجن کے اندر گیٹ ٹرانسیمیشن کی جو گھراری ہوتی ہیں ان کے ٹوٹ جانے کا خطشہ رہے گا اور جو نیڈل بیرنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے چھوٹا بیرنگ گیٹ ٹرانسیمیشن کے جو آپ مین پلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر فیٹ ہوتا ہے اس کے ٹوٹ جانے کا خطشہ رہے گا کرنک راڑ کون راڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو پین بیرنگ ہوتا ہے آئل نہ پہنچنے کی وجہ سے اس بیرنگ کے ٹوٹ جانے کا خدشہ رہے گا تو ویر ان ٹیر بہت زیادہ ہوگی ہیڈ کے اندر سیڈی سیونڈی کی جو کیم شافر ہوتی ہے وہ ہیڈ کے اندر جو بوش لگے ہوتے ہیں سیلور کے ان کے ساتھ سیز ہونے کا خطرہ رہے گا جو ہیڈ کے وارگ ہوتے ہیں وہ گائیڈ کے اندر سیز ہو جانے کا خطرہ رہے گا پلنجل ہو جانے کا خطرہ رہے گا جب آپ کی بائیک کے اندر انجن آئل مجود نہیں ہوگا تب اگر انجن آئل مجود ہوگا تو پھر آپ کا کون راڈ بھی سلامت رہے گا گیٹ ٹرانسومیشن کی جو گیٹ گراریاں ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گی اور انجن کے اندر جتنے بھی بیرنگ ہے وہ بھی ٹھیک رہیں گے اور جو کیم شافٹ ہے ٹھیک ہے وہ بھی بالکل ٹھیک رہے گی اور آپ کے وال بھی اچھے طریقے سے ورکن کریں گے ٹھیک ہے ایک انجن آئل ہونے کی وجہ سے آپ کے انجن کی کتنی چیزیں بچ جائیں گی اور اگر انجن آئل مجود نہیں ہوگا تو انجن کا بڑا گھرک ہوگا ٹھیک ہے اور تیسری بات اگر آپ کی بائیک کے اندر انجن آئل مجود نہیں ہوگا تو پھر آپ کا انجن سیز ہو سکتا ہے کیا کہ سیز ہو سکتا ہے پسٹن سیز ہو سکتا ہے سلنڈر کے اندر راد سیز ہو سکتا ہے اور راد اور پسٹن کی پین جو ہے وہ دونوں آپس میں سیز ہو سکتی ہیں اور اگر انجن آئل مجود ہوگا تو نہ تو آپ کا راد سیز ہوگا نہ اس پسٹن سیز ہوگا نہ ہی ہیڈ کے وال سیز ہوگا ٹھیک ہے گائیڈ کے اندر اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بائیک کے اندر انجن آئل مجود ہوگا اور پورا ہوگا تو آپ کی بائیک کبھی بھی ہیٹ اپ نہیں ہوگی ٹھیک ہے کتنی فیدے والی بات ہے کہ اگر انجن آئل پورا ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کی بائیک کبھی بھی ہیٹ اپ نہیں ہوگی اور اگر پورا نہیں ہوگا کم ہوگا تو آپ کی بائیک بہت زیادہ گرم ہوگی ہیٹ اپ ہوگی اور ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے فیول ایوریج پر بھی بہت برا اثر پڑے گا اور آپ کو بائیک چلانے پر بھی مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور ویرڈ انٹیئر بہت زیادہ ہوگی اور پانچویں بات اگر انجن کے اندر آئل مجود ہوگا تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے انجن کی صفائی ہوگی ٹھیک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لوبریک کینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پانی ہوگیا انجن آئل ہوگیا پٹرول ہوگیا اگر ان کے اندر کچرہ بھی چلا جائے نا تو یہ کچھ در کھڑا رہے ہیں نا ایک دن دو دن تین دن چار دن کھڑا رہے ہیں جیسے ہی کھڑا رہیں گے نا تو ان کا کچرہ نیچے بیٹھ جائے گا تو یہ بلکل صاف ہو جائیں گے ایسا ہی ہے تو جب ہی صاف ہو جائیں گے تو یہ اس جگہ پر جا کر بیٹھیں انجن آئل نکلتا ہے کیونکہ جہاں آئل کا فلو زیادہ ہوتا ہے یا پانی کا فلو زیادہ ہوتا ہے یا جہاں سے کوئی نکلنے کے چانس ہوتے ہیں کچرہ بھی وہاں جا کے بیٹھتا ہے یہ تجربے والی بات ہے شک آپ ازما کے دیکھ لیں اور انجن کے اندر جو لائنیں انہوں نے آئل کی سرکولیشن کے لئے بنائی گئی ہیں وہ ایسا ان کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ جو کچرہ ہے وہ جالی کے نیچے ہی جائے گا سارا ٹھیک ہے پھر جالی سے آئل صاف ہو کر اوپر آئے گا اور جیسے ہی آپ آئل نکالیں گے تو وہ کچرہ نیچے آ جائے گا ٹھیک تو انجن کو زنگ لگنے سے بچاتا ہے اگر انجن آل موجود ہے انجن کی صفائی کرتا ہے انجن کو ویرن ٹیر سے بچاتا ہے انجن کو سیز ہونے سے بچاتا ہے انجن کو ہیٹ اپ ہونے سے بچاتا ہے ٹھیک اتنے فائل ہیں انجن آئل کے انجن کے اندر موجود ہونے کے تو پیارے دوستو آپ انجن آئل وقت پر چینج کیا کریں ٹھیک ہے تو آپ کی جو بائیک ہے وہ سموتھ چلے گی اور یہ اتنے زیادہ جو کام ٹھیک ہے پڑھتے ہیں انجن کے اندر خرابی ہو جاتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے انجن کی جو جان ہے نا انسان کے اندر روح ہے تو جان ہے انسان چل پھر رہا ہے ٹھیک ہے اگر روح چلی جائے نا تو یہ مردہ ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا اسی طرح انجن کے اندر اگر آئل موجود ہے نا تو انجن کو آپ انجن سے آپ جو مردی کام لے لیں اگر آئل موجود نہیں نا تو یہ کچھ بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ آئل ٹھیک نہیں نا تو تب بھی کچھ نہیں کرے گا انجن کا انقصان ضرور کرے گا اور کچھ نہ کچھ کرے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو خوبیاں میں نے بتائیں ہیں انجن آئل کے جو فائدہ ہیں میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں کہ ہم ہر روز پتہ نہیں کتنی بائک کا جو انجن آئل ہا وہ چینج کر دیتے ہیں تو کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ انجن آئل ہی کیوں چینج کرتے ہیں ہم پانی کیوں نہیں ڈال لیتے ہیں انجن کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ پانی سستہ ہے نا پانی کیوں نہیں ڈال لیتے ہیں اگر پانی ڈال لیں گے نا تو زنگ لگ جائے گا انجن کی سوائی نہیں ہوگی ویرن ٹیپ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے ہیٹ اپ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی بائک تو یہ سارے مسائل سامنے آ جائیں گے تو ان باتوں کو ذہن نشی کر لیں اگر یہ باتیں آپ کو یاد ہوں گی تو آپ انجن آئل کبھی بھی لیٹ چینج نہیں کروائیں گے انجن آئل کو جلد ہی چینج کروانے کی کوشش کریں گے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھی گا آپ کا دوست محمد محسین اللہ حافظ